السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسٹرونگ فیملی، اسٹرونگ سوسائیٹی اس موضوع پہ ہمارا آج کا پانچوہ لیکچر ہے اور اس پہ آپ نے مختلف انوانات کے دہت بات سنی ہیں ایک فیملی کیسے قائم ہوتی ہے ایک فیملی کیسے بہتر رویہ اختیار کر کے مستحقم رہ سکتی ہے شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور بھیوی کی کیا حقوق ہوتے ہیں آج ہم اسی سلسلے کی آگے کی بات کر رہے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا مطاعن و خیر مطاع دنیا المرأة السوالحہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت نیک بیوی اچھی بیوی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک ایسٹ قرار دیا ایک خزانہ قرار دیا ہے جو اس شخص کے پاس ہوتا ہے جسے نیک اور اچھی عورت مل جائے آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو خزانہ کیوں قرار دیا جیسا کہ ہم نے کئی بار یہ بات سنی کہ معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے اور گھر اور اس کے افراد مل کر سوسائیٹی کو تشکیل دیتے ہیں سورہ نحل میلہ نے بتایا کہ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائز سکون بنایا یہ گھر سکون کی جگہ کیسے بنتے ہیں ہم سوئیٹ ہوم کی ایک پلیٹ لگا دیں گھر میں تو کیا گھر میں ہمیں سکون میں ایسا آئے گا ہم جانتے کہ ایسا نہیں ہے گھروں کو پرسکون بنانے کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا سورہ روم میں کہ تمہارے لیے ہم نے سپاؤس بنائے ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو یعنی گھر جائے سکون تب ہی بنے گا جب اس میں رہنے والے ایک دوسرے کو سکون فراہم کریں گے اور یہ ذمہ داری دو طرفہ ہے مرد عورت کو اور عورت مرد کو سکون فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے یعنی شادی کا رشتہ سکون فراہم کرنے کا رشتہ ہے اور اس کے لئے قرآن پاک میں اللہ یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور محبت در ڈال دی یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری بھی لے لی کہ جو لوگ اس رشتے کو قائم کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت کے جذبات پیدا کر دیں گے اب فطری جذبہ محبت کا اللہ رب العالمین اس رشتے میں ڈال دیتے ہیں پھر اللہ نے ایک بہت ہی پیاری آیت قرآن پاک میں بیان کی ہے ہنہ لباس لکم و انتم لباس لہنہ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو بہترین تشبیح ہے جو شوہر اور بیوی کے تعلقات کے لئے اللہ نے دی ہے کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں اسپاؤس ایک دوسرے کے لئے لباس کی مانند ہیں اور لباس کی جو خوبیہ ہیں وہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ لباس ہمیں کور کرتا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں بیوٹی فائی کرتا ہے لباس سے ہمیں سکون ملتا ہے ہمارے فلوس کو چھپا لیتا ہے تو یہی سارا کچھ میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان ہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون محسوس کریں جیسا کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوتی اسی طرح شوہر اور بیوی کے رشتے کے درمیان کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے ان کے درمیان آپس میں قرب ہونا چاہیے اور جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لباس ہماری فٹنگ کے مطابق ہو بہت ڈھیلا بھی نہ ہو اور بہت تنگ بھی نہ ہو اسی طرح اس رشتے میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ نہ بہت دوری ہو کہ ہزبن کی معاملات کا ہزبن کے احساسات کا جذبات کا اس کی دلچسپیوں کا کوئی خبر ہی نہ ہو دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ اپنے دنیا میں مگن ہو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے والے اور ایک دوسرے کو سکون پہنچانے والے ہوں اور اگر ہم کبھی لباس ہمارا ٹائٹ ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا ٹائٹ لباس نہیں پہنا جا رہا تو اس میں ہمیں یہ گنجائش دینی ہوتی ہے کہ ہزبن کو سپاؤس کو اتنی سپیس دیں کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ کام کرسکے اگر اس کی کوئی تفریق کا وقت ہے یا کوئی اس کی ہابی ہے یا اس کو کوئی بزنس میٹن ہے جن کو وہ یک سوئی کے ساتھ انجام دے سکے یعنی ایک بیلنس رویہ اس کے درمیان ہونا چاہیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لباس جو ہے وہ فلوس کو چھپا لیتا ہے وہ کمیوں کو کور کر لیتا ہے تو اسی طرح ہزبنڈ وائب کا ریلیشن میں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور کبزوریوں کو کورپ کر لیں اور دوسروں پہ ظاہر نہ ہونے دیں ہم کہیں گئے ہیں اور ہمارے کپڑوں پہ کوئی ڈرنگ گر جائے کوئی چائے وغیرہ تو ہم یا کہیں سے کوئی پھر جائے تو ہماری پوری کوششی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈھک لیں چھپا لیں دوپٹے کو اس طرح سیٹ کر لیں اور اس زاویہ سے بیٹھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے لباس میں کوئی خامی ہے تو بلکل اسی طرح اسپاؤس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کی کسی بھی خامی کو ہم دنیا والوں کے سامنے نہ لے کر آئیں اس میں ہماری اپنی عزت ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ ہم صرف باہر والوں کے سامنے پردہ رکھیں بلکہ فیملی ممبرز کے سامنے بھی ہمیں اپنے ہزبن کی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہو یا ہزبن کے بھائی بہن ہو یا ہماری اپنی اولاد ہو اگر ہم کسی وقت جذباتی لہر میں آکے اپنے شہر کی کوئی شکایت کوئی خامی کوئی غلطی کا ذکر سامنے والوں سے کر دیتے ہیں تو ہم تو یہ کہہ کے بھول بھی جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ایمیج بنتا ہے وہ پھر ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ شاید یہ فرد ایسا ہی ہے تو ہمیں اپنے شہر کی ایمیج بیلڈنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے فلوس کو چھپانا ہوتا ہے اور یہ دو طرفہ کام ہے ہزبن نے بھی یہ کام کرنا ہے اور وائف نے بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے حقوق اور فرائز رکھے ہیں لباس کی معاملے میں ایک چیز اور ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں کہ لباس کے لیبل پہ جو انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ اس لباس کو تیز گرم پانی سے نہیں دھونا یا دھوپ میں نہیں سکھانا یا only dry clean ہے تو ہم ان انسٹرکشن کے مطابق لباس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بس یہی چیز ہمیں اپنے سپاؤس کے ساتھ بھی کرنی ہے کہ اس کی آداد کو سمجھنا ہے اس کی پسند اور نا پسند ہسپند کو سمجھنا ہے اور اس کی آداد کا خیال رکھنا ہے اگر ہسپند کو کوئی بات نا پسند ہے کوئی کام نا پسند ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہم اس سے وائٹ کریں ہم وہ کام بالکل نہ کریں اور جو چیزیں ہسپند کو خوش کرتی ہیں اس کو سکون ہوئیہ کرتی ہیں ان چیزوں کو اختیار کریں اس طرح سے ہم اپنے ہسپند کے دل بے جگہ بنا سکتے ہیں اور تعلقات کو بہت بہترین بنا سکتے ہیں لباس کی حفاظت کی معاملے میں ہم اتنی حساس ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لباس کی بہت کیر کرتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گندے اور چکنے ہاتھ اپنے لباس سے پوچھ لیں ہم کبھی اپنے لباس کو میلہ خود سے نہیں کرتے اسی طرح اپنے لباس اپنے شوہر پہ بھی کسی طرح کی گندگی نہیں ڈالیں شوہر پہ گندگی ڈالنا یعنی شوہر کے ساتھ تنزیہ گفتگو کرنا غصہ کرنا بلیمنگ کرنا یہ ساری چیزیں اس کو ہرٹ کرتی ہیں اور اس پر ایک طرح سے بٹی ڈال دیتی ہیں یعنی وہ جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے ہم اس کی شخصیت کو گہنا دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایک طرح سے گندگی لگا دیتے ہیں الزامات کی شکل میں تو ایسا نہ کریں ہمیشہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ خوش اور مطمئن روئیے کے ساتھ بات کریں کسی معاملے میں توجہ دلانی ہے تو بہتر طریقے سے دلائیں شکوے شکایات کے بجائے مفاہمت کے طریقے پر بات کریں اور غلطی کو ریالائز کروا دیں غصے سے بات کرنا معاملات کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے اور دلوں میں دڑار ڈال دیتا ہے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کو اس طرح سے اپنے روئیوں سے نہ کریں لباس کی مثال کو سامنے رکھے ہم ایک میٹر کو اور ڈسکس کر لیتے ہیں لباس پہ اگر کوئی داغ لگ جائے یا وہ کہیں سے پھٹ جائے تو ہم فوراں اسے ٹھیک کرتے ہیں داغ کو دور کرتے ہیں اور پھٹے وے کو سی لیتے ہیں اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ داغ بہت گہرا ہو گیا اور اب نہیں چھٹتا یا کھپڑے میں جو چھید ہوا تھا وہ کافی بڑا ہو گیا تو یہی معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہزبنڈ اور وائف کے درمیان کوئی مس انڈیسٹریننگ ہو جائے کوئی غلط فہمی ہو جائے کوئی بدگمانی ہو جائے تو معاملے کو فوری طور سے رفع کر لینا چاہیے بات کو بہت دیر تک دل میں نہیں رکھنا چاہیے ورنہ بدگمانی کے داغ گہرے ہو جاتے ہیں کسی بات کی وضاحت دینی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو وضاحت دے کے کلیہ کر لینا چاہیے اور اگر خود کو کوئی بدگمانی ہو رہی ہو تو ہزبنڈ سے اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہیں اس طرح سے دلوں میں گنجائش بھی رہتی ہے اور معاملات بہت اچھی طرح چلتے ہیں ایک چیز اور ہے کہ اگر ہمارے لباس میں کوئی کیڑا یا چیوٹی گز جائے تو ہم اسے سب کے سامنے نہیں نکالتے ہم کسی پرائیویسی میں جاتے ہیں ایلہ در جگہ جا کے اس چیز کو باہر نکالتے ہیں اور پھر محفل میں واپس آتے ہیں بلکل یہی معاملہ اسپاؤس کے ساتھ ہے کہ اگر اسپاؤس کے ساتھ کوئی غلطات ہو گئی ہے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو اس سب کے سامنے غصے کا اظہار نہ کریں پرائیویسی میں جائیں ہزبنڈ سے بات کریں اس ایشو کو سولف کرنے کی کوشش کریں اور بہت ریلیکس ہو کے انہیں یہ بتائیں کہ آپ کی اس بات سے میں ہرٹ ہوئی ہوں یا میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے میں یہ چاہوں گی کہ آئندہ ہمارے دریمیان ایسی بات نہ ہو اور ہمارے معاملات خوشگوار ہیں تو جب آپ اتمنان سے تسلیل سے اچھے ریلیکس موڈ میں بات کرتے ہیں تو سامنے والا بھی بات سننے کے موڈ میں ہوتا ہے اور وہ اپنے غلطی کو تسلیم کرتا ہے اگر غصے کے عالم میں بات کی جاتی ہے ناراضگی سے بات کی جاتی ہے تو دوسرا بھی غصے میں آتا ہے اور اپنے غلطی ہونے کے باوجود اس کو نہیں مان رہا ہوتا تو معاملے کو اس سیچویشن تک نہ پہنچائیں کہ فرد اپنی غلطی ہوتے ہوئے بھی نہ مانے بلکہ اس کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی سے ہمارے ریلیشن میں درار آئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ ساری باتیں لباس کے حوالے سے ہم نے کی اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لباس کو بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں کڑھائی کرتے ہیں بیلے لگاتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں اسی طرح اپنے اپنے سپاؤس کو بھی ڈیکوریٹ کرنا ہے وہ کس طرح ہم نے ان کی شخصی خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے ان کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں ان کو باہر لے کر آنا ہے اور ماہر نفس جاتی کہتے ہیں کہ آپ جس شخص جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ویسا ہی کہنا شروع کر دیں رفتہ رفتہ وہ ویسا بن جائے گا اسی طرح اپنی سپاؤس کے خوبیوں کو بڑھا کر بیان کریں انہوں نے کوئی ایک اچھا کام آپ کے ساتھ کیا تو ہمیشہ کہیں کہ آپ تو میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں آپ تو میشہ ہی میرا خیال کرتے ہیں تو اس سے ان کے اندر ایک اپریسییشن کا جذبہ پیدا ہوگا خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اس کام کو اور زیادہ کریں گے یعنی آپ ان کو جیسا بنانا چاہ رہی ہیں ویسا ہی ان کو بتانا شروع کر دیں کہ آپ ایسے ہیں انشاءاللہ یہ حکمت کام آئے گی بات خوبیوں کو جاگر کرنے کی ہو رہی ہے تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے شوہر کے اندر کون کون سے خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ہماری عزت کریں ہم سے محبت کریں ہمارے قدردانی کریں اور ہمارے ساتھ وفاداری کریں یہی تمام چیزیں ہم اپنے ہزبن کو دینا شروع کر دیں کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ دوسروں کو دیتے ہیں اللہ تعالی انہی چیزوں سے انسان کا دامت بھر دیتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں عزت ملتی ہے محبت دیتے ہیں محبت ملتی ہے آپ دوسروں کے لئے وفا عصار اور قربانی کا معاملہ کرتے ہیں تو ریٹن میں آپ کو بھی یہی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد قربانی بھی دے رہا ہے وفاداری بھی کر رہا ہے محبت سے بھی پیش آرہ ہے لیکن اگلے کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آرہا تو اس کے لئے مستقل مزاجی کی ضرورت ہے مایوس نہ ہوں دیکھیں ایک بون بھی اگر پتھر پر گرتی ہے پانی کی تو رفتہ 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 اس میں سراہ ہو جاتا ہے اسی طرح اچھا رویہ دوسرے کے دلوں میں ضرور گنجائش بناتا ہے ضرور جگہ بناتا ہے بس یہ ہے کہ ہمت نہ آرہیں اور اپنے حصے کا کام جاری رکھیں اس ریلیشن میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ نیڈز کا خیال رکھا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیڈز پوری ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کی نیڈز کا خیال کریں اور مردوں کی جو ٹاپ سکس نیڈز ہیں وہ ہم جان لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے ان کے ساتھ اچھا بیہیویر کی جائے ان کی فیزیکل نیڈز پوری کی جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی انہیں اٹریکٹیو لگے ان کے لئے تیار ہو اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عورت ان کو سپورٹ کرے ان کے تمام میٹرز میں ان کو ہاؤس ہول کے میٹرز میں ضرورت ہے تو گھر کے کام کاج بیوی خوشی سے کرے اور بچوں کی تربیت کی لحاظ سے بھی بیوی بہت زیادہ کانشیس ہو یہ سب ایک مرد چاہتا ہے اور یہ فطری ضروریات ہیں جو کہ عورت کو پوری کرنا چاہیے بننا سبرنا ہر عورت کے اندر اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اس میں خوشی محسوس کرتی ہے تو اس میں پرائیورٹی ہزمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین ہے وہ عورت کہ جب اس کا شہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی نفسیات کو جانتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ عورت اپنی شہر کو جب خوش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور شہر کے نظر میں بھی وہ بہتری بیوی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں گھر میں بہت سی خوشیاں اسے ملتی ہیں اب ہزمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کیا چاہیے اٹریکٹیف نظر آئے ساف ستری نظر آئے مسکراتی بھی ہو گھر کا انوارمنٹ پرسکون ہو اور ہزمنٹ کی ضرورت کی چیزیں اس کو وقت پر بھائیا ہو جائیں اور اس کی پرسنل نیڈز جو ہیں فیزیکل نیڈز جو ہیں وہ بھی پوری کی جائیں فیزیکل نیڈز کو پوری کرنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے اور حدیث میں اس کی طرف بھی بہت زیادہ متوجہ کیا گیا ہے کیونکہ ایک مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ڈیزائر کو بہت زیادہ رکھا ہے ایک عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر ڈیزائر 50 سے 60 سے 70 زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ ذمہ داریاں دینی تھی مرد کیوں فیملی کی کفالت کی ذمہ داری دینی تھی مرد کے اوپر دورا بوجھ ڈالنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ڈیزائر اتنی زیادہ رکھی کہ وہ اس ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لئے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بیوی کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے اس کی کفالت کی اور اس کی حفاظت کی اور فیملی کے بچوں کی پوری ذمہ داری ہزبنڈ کے اوپر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائر اس کے اندر زیادہ رکھی ہے تو یہ عورت کا فرض ہے کہ وہ مرد کی اس نیٹ کو پورا کر کے اس کو معاشرے کے بگاڑ سے بچائے اس نیٹ کو پورا کرنے کے نتیجے میں مرد اور خاتون دونوں کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں وہ ذہنی زکون کا باعث بنتے ہیں عورت زیادہ فریش اور ایکٹیف محسوس کرتی ہے اور دونوں کے اندر نیٹیف جو جذبات اور خیالات ہوتے ہیں وہ بھی بہت حد تک ریلیز ہو جاتے ہیں کچھ خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے تو بہت ہی اچھا روائی اختیار کیا ہم نے تو اتنے قربانیاں بھی دیں لیکن ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا تو ایک واقعہ ہے ایک عورت کو اپنے شہر سے بہت شکوے رہتے تھے اور جھگڑا چلتا تھا وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئیں کہ ہمیں کوئی تعویز دے دیں پیر صاحب نے کہا کہ پہلے شہر کی گدی کے تین بال لے آؤ پھر میں حل بتاؤں گا وہ عورت بہت پریشان ہوئی کہ شہر کی گدی کے بال کہاں سے لاؤں گی پھر بھی اس نے ارادہ کیا اور اس نیت سے چڑیا گھر جانا شروع کیا شہر کو دیکھ کر ڈر تو بہت لگا لیکن اس نے سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوں اس نے روزانہ اس شہر کو پنجرے میں کھانا ڈالنا شروع کیا اور روزانہ کھانا ڈالنے کے بعد اہستہ اہستہ شہر اس سے معنوس ہو گیا تو اس نے ہلکے سے اس پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا شہر نے کوئی ریاکشن نہیں کیا تو وہ اہستہ اہستہ اس کے سر پہ ہاتھ روزانہ پھیڑنے لگی اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے شہر کے سر سے تین بال توڑ لیے جب وہ پیر کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا تو عورت نے کہا کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو انہوں نے کہا آئے عورت تم شہر کو تو رام کر سکتی ہو تو اپنے شہر کو کیوں نہیں کر سکتی یعنی نرمی اور پیار سے تو آپ شہر کو بھی معنوس کر سکتے ہیں تو شہر تو پھر بھی انسان ہے بہرحال یہ ایک واقعہ یہ کہانی آپ سمجھ لیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ نرمی اور محبت سے ہی دلوں کو جیتا جا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اپنے معاملات خسل جایا جا سکتا ہے محبت کا اظہار روائیوں سے بھی کریں عمل سے بھی کریں اور زبان سے بھی کریں یہ بہت ضروری ہے ایک بار ایک شخص نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو شخص سامنے جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے بھی بتا دو محبت کا اظہار سنت کا طریقہ ہے اور اس کے نتیجے میں دوسری طرف سے بھی محبت کے جذبات ابرتے ہیں وہاں سے بھی اظہار ہوتا ہے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے شادی کا جو بندھن ہے وہ ایک ریشمی دوری کے ماند ہے اور اس ریشمی دوری کو جتنی نرمی سے آپ سلجھائیں گے یہ سلجھے گی اور جتنی سختی سے اس کو کھیچیں گے تو اس کی گراہیں اور مضبوط ہو جائیں گی اس لئے اس ریشن میں بہت زیادہ نزاکت کی ضرورت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور عورت سے چاہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث میں بھی کہا ہے کہ عورت اپنے شہر کی شکر گزار ہو ہم لباس کے معاملے کو ہی لے لیں کہ اگر لباس سادہ ہوتا ہے لیکن دل میں قنات اور شکر کا جذبہ ہوتا ہے تو چہرے پہ ایک سکون اور اتمنان کی لہر ہوتی ہے اور چہرہ چمکتا ہے اور لباس کی کمی کو خوبصورت چہرہ اٹریکٹف چہرہ پوری کر جاتا ہے لیکن اگر اچھا لباس پہن کر بھی مو بسور لیا جائے تو شخصیت مان پڑ جاتی ہے تو ساری چیز رویہ یہ کی ہے کہ ہمارے اندر اللہ سے شکر گزاری کا جذبہ ہو اور ہزبنٹ سے شکر گزاری کا جذبہ ہو تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ اور نوازیں گے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً بہترین ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان کی روزے رکھے اپنی شرم گھا کی فاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اب دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے کہ عورت جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو سکتی ہے عام مسلمان اپنے عمال کی مناظبت سے دروازوں میں جائیں گے یعنی جس کی نمازیں زیادہ اچھی ہوتی ہوں گی یا جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے ان سب کے علیہ دا علیہ دا دروازے ہیں لیکن عورت کے لئے کتنی بڑی خوشخبری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لئے امتحان رکھا ہے تو ہمارے لئے انعام بھی رکھا ہے ہمیں اپنی زندگی میں اس میٹر کا خیال رکھنا ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے ہمیں جواب حقوق کا نہیں دینا ہم نے جواب فرائز کا دینا ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہمارا اپنا پرچہ ہے دوسرے کے ہاتھ میں اس کا اپنا پرچہ ہے اگر ہم یہی شور مچاتے رہے ہیں کہ فلاں اپنا پرچہ صحیح حل نہیں کر رہا فلاں اپنے پرچے میں گھڑ بھڑ کر رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا ہم نے اپنا امتحان دینا ہے ہم نے اپنے پرچے کو یکسوئی سے حل کرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ سے ریوارڈ لے لینا ہے تو یہ دنیا دار الامتحان ہے اور ہم نے یہاں پر اپنے حقوق کی فیرس تھام کر حقوق کی جنگ لڑکے اپنے وقت کو زائن ہی کرنا بلکہ اپنے جو فرض ہمارے پر آئیت کیے گئے ہیں جو امتحان ہمیں دیا گیا ہے اس کو پورا کر کے اللہ سے جنت مانگ لینی ہے پھر اعلیم ران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی راہ ہے ہمیں تو اپنی جنت چاہیے اور ہمیں جنت کی راہ پر دوڑنا اللہ نے آسان بھی کر دیا ہے ہم اپنے گھروں میں رہ کر اپنی فطری خواہشات کے ساتھ زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ کی بنائیوی جنت پر جا سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی بہترین خدمت لے لے وآخر دعوان آنے الحمدلیلہ رب العالمین آمین